رمشکار بہت ہوتا سواگت ہے آپ کا ان حبر میں میرے نام سرمشی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم موجود ہے پرانی ڈلی کے چاندی چوکل آنکے میں اور وہیں پہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کا جو بہت زیادہ فیمز گردوارہ ہے جس کا نام سیز کنٹ ہے تو یہاں پر اس کا کیا اتحاس ہے یہاں پر ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں اس گردوارے میں گروہ تیک بہادر کے درشن کے لیے یہاں پر موجود ہم کچھ لوگوں سے بات چیز بھی کریں گے کہ اس گردوارے کا اتحاس کیا ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اور اس کے پیچھے کے جو گروہ رہے ہیں ان کا کیا کچھ سنگھرش رہا ہے تو ہم سب سے پہلے ساہر آپ سے سوال لینا چاہیں گے کہ تھوڑا کچھ ہمارے درشن کو بتائیے کہ کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اس کے پیچھے کا سنگھرش ہمارے درشن کو بتائیے کہ ہمارے درشن کے لینا چاہیں گے ڈسان پہلوار نے خاصیançاء Uhh وہ آپ محتجنوں کو بتائیے کہ رہے ہمیں گے ہیں کہ ہی ساب Knook حافظ سے پھولا کسی اٹھوں gemeکہ آپ محمد شرک جہاں گد ہے کے کیا ہے خراغ جہاں گی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں upfront آتے ہیں ان کے لئے کمرے بنے ہوئے کمرے وغیرہ دیتے ہیں ان کے لئے رہنے کے لئے کھانا پینا جو بھی ہے ان کے لئے ہرکی کی بوستہ ہے باہر پردیسی کے لئے کسی جیسی کی بھی کمی نہیں ہے ان سے سر چیگ ملتی ان کو مطا دکھنے کے لئے ان کے لئے بردوارے میں کمرے ہیں روم ہیں جیسا جو چاہتا ہے اسی طریقہ سے رہتے ہیں لنگا چلتا ہے چوبیسوں گنٹے آدمانگا رکھا سکتے ہو رہ سکتے ہو ایک سے تین دن تک منا رکھنے کے لئے انمتی ہے پر اسی پروار کے لئے جو فیملی کے لئے آتا ہے فیملی پروار کے لئے اکیلے آدمی کے لئے کسی کے لئے بھی نہیں ہے یہ جو پیچھے سامنے دیسے ہیں یہ جو بنا ہوگا ہے اس کے پیچھے کے اگر آپ پوری کہانی ہمیں بتا پائیں کہ یہ کپ بنا اور جن کے لئے بنا کیا کچھ ان کے پیچھے کا تھا اگر آپ بھوری ڈیٹیل میں بنا پائیں سولہ اٹھو پیچھا در تھی کسی جے گھنٹی اکوادہ ساید درپدار کر کے لئے آئے دی تیو نا دے نا دے سیو دی اکوادہ ساید نے کہا دی بھائی تو ہی جے ہندو درم چھڑکے دے مسلمان درم چھے آ جاؤ گے تیتا نو ہندو مسلمان درم چھے رکھا گے تیتا نو جو تسی مانگ ہوگے وہ تو انہوں دے آنگے اچھے تو ہی چھے پت دے آنگے جیڑا تسی کرنا جاؤ گے وہ ہی تو انہوں ملے گا دے گروہ تے اکوادہ ساید جی نہیں منے وہ تو گروہ تے اکوادہ ساید نہیں منے تینا نو انہوں نے سیو بجرے تین سی انا دے ہوں ہیاتنا دین دے مغت انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بھائی 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 ماتی دا جی نو آرے نال چیلے آ سیدھے آری گروہ ساہم نہیں منے تینا جے بھائی دے آلہ جی بھائی ماتی سکید آج جی نو تے روو تے لپیڑ کے تے اکلا آتی سی انہوں نے دیکھے رو تے تینا بھی گروہ نہیں دھولے آو دے تے پھر انہوں نے تیجے جیڑے سیوک سی بھائی دے آلہ جی انہوں نے دیکھ دے اندر پانی جی ابال دا سی انہوں نے انہوں نے اندود درم نہیں چھڑیا گروہ تے اکوادر جی نے تے پھر آخر جے اورن جے ہو گیا تھا کہ اس طرح تسری نہیں من ہو گئے تے پھر پھر گروہ کے اگواہ صاحب یہ دی شہیدی ہوئی سی تے تو نا دا سی اس لا تازیوں نے آنے یہ ہی اپنا دیکھا نہیں لیکن سر یہ جو بنا ہوا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو ہے گروہ صاحب ہے اس کے ٹھیک سامنے بنائے تو باہر بنانے کے اس کے کوئی وجہ ہوئی ہے جو وہ بائی مدیدہ ویسے دے اس جگہ پر ہی اگواہ دی شہیدی ہوئی سی چاندنی چوک چوک تے لے آئے تے ساری پبلک کٹھی ہو گئی بھائی نا دیا آتے شہیدی شروع ہو جانے تے انہا پہلے دائمتی دازیوں نے آر اینال کی رہا پھر تو جنو رو دے لپیٹ کے ہر روز ایک بندے نو شہیدی دیتے رہے کہ بھائی انہا دے خونڈ دولیا ہویا ہے شہید آتا اس کر کے تھی سیوہ ہو دیئے سنگت سیوہ آکا نواز تے ایدر نوان دینی انہا دا خونڈ دولیا آئے تھے اس کر کے مطابق دینی در کوئی آدھے چوک دینا رونا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب میں نہیں ہے کہ انہا شہید آدھا کونڈ دولیا ہے اس کر کے تھے سنگت نصف مستق ہون دیئے مطابق دیئے آپ یہ آگے سیوہ کے ہاں جی میں سیوہ دانا ہے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں میں نے دکھائے کہ کئی لوگ جو ہے یہاں پہ آکے سیوہ کرتے ہیں تو کیا کوئی سیوہ لوگوں کی طرف کے دلتے ہیں لوگ سیوہ اپنی آگے جن کو جیسی سیوہ پسند ہوتی ہے وہ اس طریقے سیوہ کو یہ جہاڑوں پہنچا کرتا ہے کوئی جھوٹے برطن مانجتا ہے کوئی دنگر ہوگے رسکراتا ہے اپنی جس کی جیسی بھاونہ اس کی سیوہ کرتے ہیں آپ پورا دنیا پر رہتے ہیں میں صبح 5 وے سے ایک وے تکلی رہتا ہوں اس کے بعد میں دوسرا سیوہ دارا جائے گا ایک وجے وہ رات کو نووہ ہی تک رہے گا نو مجھے کے بعد میں دوسرا سیوہ دار آئے گا اس لئے چھے ہوئی تک رہے گا چین سے پہنچا جیسے میں دیکھنے ہوں جس عمر میں ہے اس میں بہت زیادہ لوگ جو اپنے عوائٹ کرتے ہیں اس عمر میں آپ کی شردہ ہی مجھے لگ گئی ہے جو آپ کے ہاں پر کام کرنے عمر میں کچھ زیادہ نہیں ہے میں پجاہ سال کا ہوں اس میں کوئی عمر نہیں ہے پھر گردوار ایک طرف سے کس چیز کی کم نہیں ہے ہر چیز ملکیاں پر ایسی کوئی دکت نہیں میرے کو ہمیں آپ کو یاگوں کو ہم اچھی در ہی سے ہم نے بیوٹی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں ایسی ہی ہاں پر موجود ہم کچھ اور لوگوں سے چرچر جدیں گے اور جانیں گے کہ اس کا اتحاس ان کو کتنا زیادہ انفوینس کرتا ہے کتنا زیادہ ان سے وہ پریدت ہوتے ہیں تو سر کیا کچھ رہا ہے کہ میں اسی ہی آرڈی ہوں کہ یہ ہاں پر ہی بورتے ایک باقر سال کی ان کی شہیدی ہوئی تھی اور شہیدی یہ کوئی زمین کے لیے شہیدی نہیں تھی یہ کسی پرسنل لالچ کے لیے شہیدی نہیں تھی یہ جو شہیدی تھی ایک ہندو دھرم کو بچا لگی شہیدی تھی تو جب کشمیری پندیتوں کے پرابلم آئی اور انجے انہیں قسم دھالی کہ میں اتنے ہزار ان کو کٹوا کے ہندو مسلم بنواؤں گو یا ان کو مار گئے تو کشمیری پندیت آئے گا انہت پر صاحب گروہ ساید کے پاس پھر وہاں سے انہوں نے ان سے پری کیا کہ آپ ہمارے دھرم کو دچاؤ پھر جب انہوں نے بولا کی ایک شہید کی ضرور ہے آپ کے دھرم کے دھرم کے دھرم تو پھر کوئی شہیدی جینے کے لیے آگے تو آیا ہے تو پھر تیر بات ساید کے دھرم اس تیم بال میں تھے گروہ گووے سنسا آمار 10 دھرم گروہ سنسا گروہ گووے سنسا گروہ ان کو بولا کی کہ آپ سے بڑا کوئی بلیدانی کوئی سکچا پرش نہیں ہے آپ ان کے دھرم کے لیے شہیدی جیے تو وہ بہت چھوٹی عوستہ مجھے رہا ہوں دس سال جیمسے چھوٹے ہیں تو اس time پہ بڑی بہت بڑی باہت باہت پھر کو گیا کہ کسی دھرم کے لیے شہیدی جیے اب دین گروہ شہیدی کو بولا کی ٹھیک ہے اگر آپ کا دھرم بچتا ہے تو میں شہیدی دینی کے لیے تیار ہی آپ آرنگزیب کو جا کے کہہ دو گرتے بادر صاحب جی کو اگر آپ مسلم بنا دے گے ہم ساری کوم ہندو کو مسلم بنا دے گے تو ان کا مسلم سے بھی کوئی ویار نہیں تھا ان کا ہندووں سے بھی کوئی ویار نہیں تھا بٹ جب کسی کو ایک اپدیش ہے نہ کسی کو در دو نہ کسی سے در نہ کسی کا جبردستی درم دن کو دو نہ کسی سے کسی کو دھرم ٹھین کر دو سب پیار سے دے تو جب انہوں نے آرنگزیب کو بتایا تو آرنگزیب نے فرمان جاری کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے گرتے بادر صاحب جی کو ہندو بنانا تو ٹھیک ہے مسلم بنانا تو ٹھیک ہے مسلم بنا کم تو باقی he was in agreement کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے نام کا فرمان جاری ہو گیا کہ گرتے بادر صاحب جی کو نظر بند کر کے وہاں پہ لائے جائے یہاں دلی لائے گا تو جب یہ فرمان جاری ہوا ہے ان فیکٹ یہ نہیں تھا کہ گرتے بادر صاحب جی کو جنگ نہیں آتی ان کا نام پہلے تید مل تھا تید تا مطلب ہوتا ہے تلوہ جب انہوں نے جنگ جیتی تلوہر کے جوہر دکھائے تب ان کا نام تید بہادر بھائی تو اس طریقے سے he knew everything ان کو کرپان برچھا یہ سب کلانے آتا اور وہ خود میرمکار کا روش تو دن وہ آگرے گئے پانڈی جی کے پاس کیونکہ خود میرمکار تھے تو پانڈی جی پریہ کرتے تھے کہ وہی ان کی لڑکی کی شادی ہے یا کچھ اس طریقے سے یا ان کو منی کی ضرورت ہے وہ جو ان کے گرتے بادر صاحب جی کے سر پہ انام رکھا گا تو جب پانڈی جی نے پریہ کیا تو اپنا گرتے بادر صاحب جی کے پاس پریاد ان کی سر پہ انہوں نے آگرے جا کے وہاں پہ اپنی گرفتاری وہاں سے وہ پیار ہوگے دلی آئے اپنے تین سکھوں کے ساتھ بھائی ستیزازی بھائی متیزازی اور بھائی دیا لگی اور موروگر ان کو یہاں پہ آکے کچھ شرطے رکھی گی کہ کرا ماں دکھاؤ مسلم بن جاؤ یا شہیدی کے لیے تیار ہو جاؤ ایسی کچھ شرطے ہو گی تو جب گرتے بادر صاحب جی کہا شرطے رکھی انہوں نے ساری شرطے نام انکھوٹ کی اورنگزیب نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ شہیدی کے لیے تیار ہو جاؤ اگر نہیں دو گے تو آپ شہید کو قتل کر دی جاؤ گرتے بادر صاحب جوگی آلڑی گوڑ کا روپ گوڑی تھے تو ان کو سب پتا دا کیا منا ہے کیا نہیں منا تو پھر انہوں نے شہیدی والی شہیدی دینے آئے تو آپ چلاو گے تو اس کے بعد یہاں پہ آئے ان کے ایک دن پہلے جسی شہیدی کا دن مطرر کیا گیا گیا اس سے ایک دن پہلے بھائی متی دازی بھائی ستی دازی بھائی دیالا جی بھائی ستی دازی وہ گوڑن پیٹرن میں لکڑی کے فریم میں ڈال کے اوپر سے زندہ آرہا چلایا گیا اور بھائی متی دازی کے آرہا چلایا بھائی ستی دازی کو روئی کے بندل میں باندھ کے زندہ جلایا گیا اور بھائی دیالا جی کو اوگلتے پانی میں دیگ میں اوبالا ہو یہ اپنا دھرم پر ہے جب ان سے ان کی آگری اچھا پوچھی تو انہوں نے کہا بھی دھی یہ جب ہم ہماری شہیدی ہو ہمارا جو فیس ہے وہ گرتے پانی میں جب ہونے چاہیے تو یہ بہت ہی زیادہ جیدہ ظلم تھا تو اس طریقے سے ان کو تین شکھوں کو شہید کیا گیا جو یہاں پہ بھائی متی ویاس شونک ہے اب اس کے باگلے دن گرتے پانی میں گرتے پانی میں جب ہی شہید کیا گیا جو دھرم پانی میں نے نہیں ہے اپر بڈی پ لہر بڈی کیا جو دھر کھا وہ گردوارہ رکاون سہیب بھائی گردوارہ سہیب گردوارہ سہیب رکاون سہیب نکے گیا اور وہاں پہ لکھی شاہ بن جارہ علی ہو وہ لے کے گئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنے گھر میں رکھے سسکار کر دیا اس ۲ کے پہ پر پیارہ بہت زیادہ تائیٹ تھا کہ ہاں ان کے دڑ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے اور جو بھائی رنگ ریٹا جی تھی وہ ان کا سیس لے کے اپنی جھولی میں انانترس ہے پوچھے وہاں پہ بھی ایک سیس گن ساپ ہے ان کا سیس کا وہاں پہ سسکتا ہے تو that's all اب یہاں پہ شہیدی گردوارا ہے تو ہم یہاں پہ سوہے بھی آپ دے لو دو بجے ایک بجے ڈیڑھ بجے کسی ٹیم بھی آجو آپ کو رش ملتا ہے گردوارا کھول ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی شرطہ ہے یہاں پہ ہندو بھی آتے ہیں موسیقی بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں سارے آتے ہیں کیونکہ گردوارا درس ہے سب کے لئے تو اس ویے سے یہاں پہ سوڑی آتنا ہے سیوہ کرتے ہیں لوگ بھوڑوں کی سیوہ کرتے ہیں میل سے میر بندہ ہے یہاں پہ چھاڑے پوچھوں نہیں صرف ایک ہی ہماری کو چیز سکھائی جو جائے کہ being a human آپ نے کسی کو ہرڈ نہیں جاتے اور اپنے اس کی کو جو بھی آپ کے ہیں ان کو آپ مانو دل سے مانو کسی کو جبردستی دھرم چیز نہیں گرہ سو this is what شیگن ساہب ہے باقی لنگر چلتا رہتا ہے آپ لنگر شکریو سیوا کرو کسی کو کوئی پوری آپ نے کیا کچھ یہاں پہ سیوا کرو موسیقی میں سیوا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا یہ برو ساہب کی بکسی ہے کہ وہ لے آتے اور سیوا کرا لے کیونکہ ایک ہمارے میں سکھیدر میں ہے کہ خود کبھی اکڑ میں نہیں آنا اہمکار نہیں کرنا کچھ کر کے اگر آپ نے اہمکار کر گیا تو وہ سب بیز سو بابا جی کی کرتا ہے وہ لے آتے کبھی کوئی جوڑے کی سیوا کر رہا ہے کبھی کوئی لنگر کی سیوا کر رہا ہے کوئی جھڑو مار رہا ہے جو سیوا جس کو مل جائے وہ ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے کر لے کہ ہاں بھئی یہاں پر سیوا کر رہا ہے تو یہاں پر ہوئی ہے یہاں سیوا کر رہا ہے ہاں باقی بھی ایرپے بھی بہت کبھی سی ٹائم بہت ہارڈ ٹائم آیا تھا کبھی سی ٹائم پر دیکھنا پڑتا تھا لیکن یہاں پر آتا تھا میرے کو میں بہت پرسولے کے ٹائل میرے موم کا ٹائل چھے یہاں پر مومیز لوگوں تو جب یہاں پر آتا تھا مطلعہ کچھ ہی نہیں تھا میرے پاس آج بابا جی کی سی کھل پاس سب کچھ ہے بہت 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 اچھا ہے مطلعہ کچھ دیا ایسی کسی چیز کی کمی نہیں لیکن اس پہیں پر سپیشلی کچھ پوزیٹیو وائب جاتی تھی یہاں پر کدھی جب آؤ تو دل سے آؤ ٹھیک ہے اور نمرتہ سے آؤ کبھی یا کڑنا مطا ہو کہ میں گردوھرے آگیا ہوں یا میں نے یہ کر دینا میں نے یہ کر دیا تو وہ سب کچھ بیسٹ ہو جائے ایس پر آتن سے در کہ آپ جتنے ڈاؤن ٹو ارثر ہوگے آپ کو اتنا جیادہ ڈیاں ملے گا اتنی جیادہی شکتی ملے گی آپ کے دکھ وہ سب دکھو بانی میں ہے گر سیوہ پر سکھ سکھ جائے پر دکھنا لگیا ہے تو اگر آپ سیوہ کرتے ہو اس سے آپ کو سکھ ہی سکھ ملے گا سکھ کیا ہوتے ہیں جس سے آپ ڈاؤن ٹو ارثر ہو جاتے ہیں تو آپ کو لائیف سروائیو کرنے میں کوئی پر آمی سر ایک آخری سوال آپ سے پوشو چاہوں گے کہ آزاری کے بات سے میں نے سنائے کہ یہاں پر جو جتنا بنا اناوٹ ہو اس میں کافی زیادہ پدلاب آیا ہے کافی زیادہ پہلے سے دیم گفت ہوا ہے آپ نے کیا کچھ پدلاب دیکھے یا پہلے پوکاتے آپ اس میں کیا آپ کو شنید سکتے ہیں پوکاتے ہیں کافی زیادہ پر آ رہے ہیں سنگت ہوا شہادت خود برایا ہے سنگت کی فیسیلیٹی کے لیے یا گو لفت لگ دی ہوگی یا پارکنگ بڑی گردی کی چنو سندھت کو فیسیلیٹی اس کے لیے تو جیسے کہ آپ نے یہاں پر جانا کہ جو گروہ سیخ بہادر کیوں کے ساتھ جو تین سکھ آیا تھے اس میں سے ایک سکھ جو ان کے بھائی تھے بھائی مدید آزیوں کا میوزیم بھی آپ یہ بہترین سکتے ہیں یہ بھی میوزیم ہے جب آپ کی تنکرش کی سبھی چیزیں جو جو رہا ہے یہ پورا یہاں پر اگر آپ آتے ہیں یہاں پر آپ کو ہمارے پورا جو کے ہماری جتنے بھی گروہ رہے ہیں ان کے سنگھرش کے جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ یہاں پر آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گی جسے کہ آپ جتنا بھی ان کا سنگھرش پہلے کر رہا ہے آپ کو پونر جیویت ہوتا ہوئے دیکھ پائیں گے